نمسکر میں ہوں علوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیز اڈا اور بیز اڈا میں آج بات ہوگی ریلائنس انڈسٹریز کی ریلائنس انڈسٹریز سے زیادہ ریلائنس انڈسٹریز کی سبسیڈری ریلائنس ریٹیل کی کیونکہ اب اس بات کی اٹکلیں لگنے لگی ہیں کہ سوم وار کو جب ریلائنس انڈسٹریز کی اے جی ایم ہوگی تو کیا وہاں چیئرمن مکرش امبانی ریلائنس ریٹیل کے آئی پیو کا اعلان کر سکتے ہیں جیو فینینشل سرویسز تو اس کا آئی پیو آ بھی گیا اور اس کی لسٹنگ بھی ہو گئی آئی پیو نہیں وہ تو ڈیمرز ہونے کے بعد اس کی لسٹنگ بھی ہو گئی اور وہاں لگاتار لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ اس کا بہو گرتا کیوں جا رہا ہے جس بہو پر وہ لسٹ ہوئی تھی وہاں پہ لوگ انوان لگا رہے تھے کہ اس سے کئی اوپر ہونی چاہیے اس کو بہو صحیح نہیں ملا ہے اور اس کے بعد وہ اس سے بھی نیچے گرتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ بتا ہی جا رہی ہے کہ جو بہت سارے انسٹیٹوشنل انویسٹرز ہیں میوچول فنڈز ہیں وہ اس میں سے ان کو نکلنا ہے ان کے منڈیٹ کو فلفل نہیں کرتی ہو کمپنی اس لئے ان کو باہر جانا ہے اس لئے وہ بھاو کب سیٹل ہوگا یہ کہنا ابھی مشکل ہے کہ کہاں جا کے سیٹل ہوگا کب اس میں نئے انویسٹر آنا شروع ہوں گے لیکن اس بیچ ریلائنس ریٹیل میں جو ریلائنس ریٹیل کی ہولڈنگ کمپنی ہے ریلائنس ریٹیل وینچرز لیمیٹیڈ اس میں موکش ہمبانی نے یعنی ریلائنس کی پرموٹر فیملی نے ایک پرسنٹ کی حصے داری بیج دی کتر انویسٹمنٹ آثورٹی کیو آئی اے کو اور یہ ایک پرسنٹ سو بلین ڈالر کے ویلیویشن پہ بیچا گیا ہے اور اس کا عارض ہے کہ اب کمپنی کا ایک بھاو تیہ ہو گیا ہے اور یہ بھاو کیا تیہ ہوا ہے آج کی جو گنج جوڑی جائے پری منی ایکویٹی ویلیویشن کا جاتا ہے ایک پوائنٹ 3 لاکھ کروڑ 8 لاکھ 30 ہزار کروڑ روپے اس کا ویلیویشن آ رہا ہے اور اس کمپنی پہ 33 ہزار دو سو کروڑ روپے کا کرجا ہے اور اس کی انٹرپرائز ویلیو اب آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ روپے اس کی گنج سے نکلتی ہے اور ایکویٹی پر شیئر ویلیو بارہ سو روپے یعنی کہ ایک شیئر کی قیمت بارہ سو روپے ہونی چاہیے یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے ابھی کچھ ہی سمیہ پہلے ریلائنس نے ریلائنس ریٹیل وینچرز کے ہی وہ شیئر جو کچھ چھوٹے موٹے نیویشن کے ہاتھ میں تھے کسی راستے پہنچے دیکھیں جنہیں کئی سے پلیسمنٹ میں لیے یا ایمپلوئیز کو سٹاک آپشن میں ملے ان کے ہاتھ میں تھوڑے بہت شیئر تھے وہ انہوں نے بجار میں نکال دیا ان کو انہوں نے ایکسٹنگوش کر کے لوگوں کو اس کا پیسہ لٹایا ہے وہاں یہ بھاو چھبیس سو روپے کے ہاتھ پاس تک چل رہا تھا گری مارکٹ میں کیونکہ لوگوں کو امید تھی کہ اس سے انہیں کافی کچھ مل سکتا ہے لیکن یہ ایکسٹنگوش ہوا باہر آ گیا اور اس کے بعد اب کمپنی ہیں آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ روپے کا اگر ویلویشن دیکھ رہی ہے تو اس سے پہلے کمپنی نے دوہزار بیس میں ریلائنس انڈسٹریز نے باقاعدہ اعلان کیے تھے کہ کہاں کہاں سے کس کس بڑے نویشک میں انہیں اس کمپنی میں پیسہ لگایا ہے اور اس وقت انہوں نے لگ بھگ دس پرسنٹ کی حصے داری اسی کمپنی کی نکالی تھی بڑے انویسٹرز کو دی تھی سینٹالیس ہزار دو سو ساٹھ کروڑ روپے میں اس کا ارتوہ اس وقت یہ ویلویشن نکل کے آرہا تھا لگ بھگ چار لاکھ اکیس ہزار کروڑ اس کا مطلب وہاں سے یہ دگنے کے آس پاس پہنچ گیا ہے اس کا ویلویشن آج کی تاریخ میں اور اسی لیے اب لوگ حساب جوڑ رہے ہیں کہ کیا کمپنی میں اتنی زبردست تیزی آگئی ہے اور یہاں سے آگے جو بائی بیک ہوا تھا جس کا ذکر ابھی میں نے کیا ریلائنس ریٹیل کا جو نون پروموٹر شیئرز اس میں سے بائی بیک کیے گئے تھے وہ تیرہ سو باسٹھ روپے کے بھاؤ پہ کیے تھے جو بازار میں لوگ بڑے نراش ہوئے تھے کہ تیرہ سو باسٹھ تو کوئی بھاؤ ایسا ہے نہیں لیکن اس کے ساتھ بازار میں اس بات سے اتصال ہوا تھا کہ اس کارت ہے کہ اب ریلائنس انڈسٹریز ریلائنس ریٹیل کا آئی پیو لانے کی تیاری کر رہی ہے اور اسی لیے وہ کلین اپ کر رہی ہے مارکٹ آپریشنز میں اپنے کو جو چھوٹے موٹے لوگوں کے پاس اس کے پری آئی پیو شیئرز ہیں نون پروموٹر شیئرز ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں تاکہ جب آئی پیو آئے اور یہ اس کا کھاتا کھلے بازار میں تو وہ بلکل کلین سلیٹ پہ ہو نئے طریقے سے چلے اور اس وجہ سے اب گنج جوڑنے والوں کی آپ جوڑ ہیں تو اس وقت لوگ جوڑ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جو یہ کتر انویسمنٹ آثورٹی نہیں جوڑا ہے وہ آگے دو سال کا حساب جوڑ کے نکالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا پچھلے تین سال میں ابیٹا ڈبل ہوا ہے اور اسی لیے یہ سینتیس کا پی سینتیس کی ارننگ ویلیو پر ابیٹا اس کو دے رہے ہیں اویت ورش پچیس دوہزار پچیس کے انت میں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ گیارہ لاکھ ستتر ہزار کروڑ روپے ان کو انٹرپرائز ویلیو دکھ رہی ہے وہاں پر شیئر سولہ سو ستتر روپے کا بھاؤ دکھ رہا ہے تو ریلائنس ریٹیل وینچر لیمیٹیڈ کے پاس سو پرسنٹ کے حصے داری ہے اس بزنس میں اور ساتھ میں ریلائنس برینڈز نام کی ان کمپنی ہے جو کی تمام کام کرتی ہے برینڈز ہیں اس کے پاس اس میں اسی پرسنٹ حصے داری ہے اور ریٹیل کا جتنا کاروبار ریلائنس کا ہے وہ اسی کے جریعے ہو رہا ہے تو وہاں سے اب یہ دیکھ رہا ہے کہ کمپنی کا جو بھاؤ جہاں تھا وہاں سے تین گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اس کو وہ انویسٹر جس نے اس وقت اس میں پیسہ لگایا ہے اس کارت یہ ہوا کہ ریلائنس ریٹیل کا جو ویلیویشن ہے یا ریلائنس ریٹیل کی جو خبر سامنے آ جائے گی اس کو دیکھتے ہوئے ریلائنس کا بہو پھر بڑھنا چاہیے کیونکہ اگر ایجی ایم میں انوانسمنٹ آ گیا ریلائنس ریٹیل کا تو تو کیا کہنے ہیں نہیں آیا تب بھی یہ سمبھاؤنا بنی رہے گی کہ جلدی ہی ریلائنس ریلائنس ریٹیل کا اور ریلائنس جیو کا یہ دو آئی پیو ان کو لانے ہیں ان کے دو بڑے بزنسز ہیں جن کے انفولڈنگ کا جن کے ویلیو انلاک ہونے کا انتظار بازار بہت سمیں سے کر رہا ہے اور جاہر ہے ان سب میں جو ریلائنس انڈسریز کے شیئرولڈر ہیں ان کو حصہ ملنا تیہ ہے تو اب انتظار اس بات کا ہے سومور تک کا انتظار کرنا پڑے گا دیکھنے کے لیے کہ مکیش بھائی کیا کرنے چاہ رہے ہیں بزرڈہ میں آج اتنا ہی اب جا دیجے دنیواز نمسکار بستق آپ کے لیے لائے پریمیم میمبرشپ پروگرام جہاں آپ کو ملیں گے کے کئی سارے فائدے جن میں مارکٹ نیوز لیٹر لائیو چیٹ پر آپ کے سوالوں کے سب سے پہلے جواب مارکٹ آؤٹلوک ویکنڈ پر مارکٹ سکین اینکرز کے ساتھ چیٹ اور بھی بہت بہت اس پریمیم سبسکرپشن میں تین طرح کے پلانس ہیں سلور گولڈ اور پلاتن جن کے شروعات ماتر ایک سو انسطر روپے مہینے سے ہوتی ہے اس سے جڑنا بھی بہت آسان ہے بس تک کے یوٹیوب چینل پر جائیں جوائن بٹن پر کلک کریں اور اپنا پلان سیلیکٹ کریں بس بن گئے آپ ہمارے پریمیم میمبر موسیقی